ووٹ کسے دیں فلاں ہی واحد آپشن ہے سکندر مرزا نے ملک کا دستور توڑا اور مارشلہ لگایا تو اس سکریر میں اس کا کہنا تھا کہ جمہوریت پاکستان جیسے مارشلوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہاں ایک بندہ چاہیے جو سب ٹھیک کر دے کیونکہ قوم تو جائل ہے یہ ذہنیت شروع دن سے پاکستانی نظام پر حاوی ہے اس نے دوہرہ کام کیا ہے سماج پر ایک طرف یہ خود اقتدار کی مصدت پر بیٹھ کر اس ملک میں تباہی اور تقسیم کے راستے کھولتی رہی ہے اور دوسری جانب ریاستی وسائل کا استعمال کر کے مختلف ذرائع سے قوم کو فکری طور پر جاہل اور مانج بنانے میں مگن بھی رہی ہے یہاں لوگ پڑھ لکھ بھی جائیں تو انہیں جمہوریت سے مراد ایک شخص نظر آتا ہے اب جو جنرل صاحب یا کسی آمر کی طرح سب ٹھیک کر دے گا ایک ہوتا ہے حب الوطنی کا درس اور ایک ہوتی ہے حقیقی معنوں میں حب الوطنی سینے پر جھنڈے لگانے جوش سے پرچم دہرانے اور زندہ بات کا نعرہ لگانا اگر حب الوطنی ہوتا تو شاید اس وقت پاکستان مریخ پر اپنے مشن بیج رہا ہوتا ہے یہ سستی شب دبازی ہے جس کا ہرگز مطلب حب الوطنی نہیں ہے دو پاکستانی دنیا میں کئی بھی بیٹھیں ان کی گفتگو کسی بھی موضوع سے شروع ہو وہ بالاخر پاکستانی سیاست کی جانے مر جائے گی اور سوال ہوگا پاکستان کی اس حالت کی وجہ کیا ہے پاکستان کیوں ترقی نہیں کر رہا اس ملک کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں ہر شخص کو حب الوطنی پڑھائی جاتی ہے اور غداری سکھائی جاتی ہے یہاں منافقت اس سطح پر ملے گی کہ بیق وقت کوئی شخص کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ملے گا اور اس پر اسے ذرا بھی ندامت یا شرمندگی بھی نہیں ہوگی مرچوں میں انٹینٹ ملانے والا پورے اتمنان کے ساتھ پاکستان میں کرپشن پر اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کرے گا خوراک میں زہر ڈالنے والا ملاوٹ کے صحت پر مذر نقصانات سے آگاہی دیتا وہ بھی ملے گا خود کچھرا گاڑی سے باہر پھینکنے والا ہر طرف کچھرے کی شکایت کرتا ہوئے نظر آئے گا کچھ ای آل سیاست کا بھی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں چونکہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا جنرل صاحب یا کوئی عامر آئے گا اور یہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا چار پانچ ہزار لوگوں کو سریعام لٹکایا جائے گا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا سارے سیاستدان غرق ہو جائیں گے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا جج تبا ہو جائیں گے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا ہمارا لیڈر آئے گا تو نوے دن میں سب بہترین ہو جائے گا ساری کرپشن ختم ہو جائے گی لیڈر کے آتے ہی ہر چیز زبردست ہو جائے گی پچاس لاکھ گھر بھی بن جائیں گے دو کروڑ نوکریاں بھی آ جائیں گی موٹر ویز کا جال بھی بچائے گا سکول میں میاری تعلیم بھی دی جانے لگے گی امن و آمان بھی ہو جائے گا اور ملک در ایک دم سپر پاور بن جائے گا یہ سب سراسر سیاسی جملے ہیں یہ کوئی بھی لیڈر لگائے اس پر سوال اٹھائیے کیونکہ یہ سراسر جھوٹ ہے جذباتی جملوں اور عملی سیاسی صورتحال کا فرق یاد رکھیے جذباتی جملوں کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فوری حل بتا رہے ہوتے ہیں مگر سیاسی اور سماجی معاملات کا فوری حل نہیں ہوتا یہ تبویل المددتی ہوتے ہیں سیاستدان اور رانوما میں بھی یہی فرق ہے سیاستدان آپ کے مسائل کا فوری حل بتا کر آپ سے ووٹ اٹھے گا آپ کی ہمدردیاں سمیٹے گا اس کو آپ کے مسائل سے حقیقی معاملوں میں کوئی سروکار نہیں ہوگا فلان رانوما آئے گی سرسلی لینڈ سے کرپشن کا سارا پیسہ واپس لائے گی دو سو ارب ڈالر آئے گا ایک سو ارب ڈالر ہم ایم ای ایم ایف کے مو پر مارے گی ایک سو ارب ڈالر ہم عوام کے مو پر مارے گی حقیقت یہ ہے کہ فلان آئے گی تو الٹا 68 ارب ڈالر کا کرزہ 130 ارب ڈالر کر جائے گی یا فلان آئے گی تو ہر طرف باہر آ جائے گی کرز اتارو ملک سوار ہو جائے گا سب اچھا ہو جائے گا ملک ترقی کر جائے گا دوسرا سیاستدان اور رانوما میں فرق یہ ہے کہ سیاستدان قوم میں موجود تقسیم کو وسط دے کر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ رانوما قوم میں تقسیم ختم کر کے لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے موجود تقسیم کو جگت بازیوں اور سستے اور جذباتی جملوں سے مزید وسط دینا انتہائی آسان کام ہے کیونکہ وہ بہت آسانی سے بک جاتا ہے مگر تقسیم کو ختم کر کے مختلف مقاطب فکر کے لوگوں اور گروہوں کو آپس میں جوڑنا انتہائی مشکل کام ہے سیاستدان ہمیشہ آسان کام کرتا ہے مگر رانوما ہمیشہ مشکل کام کرتا ہے سیاستدان اسی لئے آپ کو اکثریت کے ساتھ کھڑا ہو کر اکثریت کی ہمدردی اور حمایت لیتا ملے گا لیکن رانوما اقلیت کے ساتھ کھڑا ہو کر اکثریت سے اقلیت کو جوڑتا ملے گا مشکل کام ہے مگر وہ کرے گا پھر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی سیاستدان کیا سیکھ رہا ہے سیکھنے کے بعد اس کے بیانیے میں کیا تبدیلی آئی ہے کیا وہ اب بھی سمجھوتوں کی نظر ہو رہا ہے یا اب وہ ایک واضح موقف کے ساتھ کھڑا ہے مثال کے طور پر نیلسن منڈیلا جب برسوں کی قید کے بعد رہا ہوئے تو ان کے سامنے ایک طرف انتہائی آسان اور سہل راستہ تھا کہ گوروں کی حکمت نے نسل پرستانہ اور غیر انسانی جرائم پر اکثریتی کیم کے ناروں میں اپنی آواز شامل جو کر کے وہ جو گوروں سے نفرت اس کو فائدہ اٹھاتے اس طرح جنوبی افریقہ میں انہیں اکثریت کی زبدست حمایت مل جاتی اکثریت میں گوروں کے خلاف پائے جانے والے غصے اور نفرت کا زبدست سیاسی فائدہ انہیں فوراں مل جاتا مگر انہوں نے مشکل راستہ چنا انہوں نے جنوبی افریقہ کے تمام شہریوں کو جنوبی افریقی شہری بنانے کی رابن آئی سب کو گوروں کو بھی ظالم کو بھی سیاستدان کا راستہ چننا تو بہت آسان ہوتا اس راستے سے جنوبی افریقہ آج وہاں ہرگز نہیں ہوتا جہاں وہ ہے بلکہ اس وقت وہ ایک جنگ زدہ اور تخصیم شدہ ریاست ہوتا سیاست میں بھی کسی رانوما کے پیچھے چلتے ہوئے ہمیشہ سوچیں کہ کہیں وہ رانوما اکثریتی گروہ کے ساتھ تو نہیں کھڑا کہیں اکثریتی جذبات کا سیاسی فائدہ اٹھا کر قوم میں موجود تخصیم کو اپنا ووٹ بینک تو نہیں سمجھ رہا پاکستان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جن کے ساتھ کتاب مہدومات ہے اور مہدومات کیا ہے چند جملے ہیں جنہیں نہ صرف یہ نوجوان درست سمجھتے ہیں بلکہ انہیں کسی دلیل میں استعمال کرتے ہوئے لفظ بھی تبدیل نہیں کرتے وہی گنتی کے لفظ ہیں سیاسی شعور جذباتی جملبازی کا نام نہیں ہوتا معاملات پر مختلف اور متنوہ حتیٰ کے متضاد نقاط کو سننے اور سوال اٹھانے کا نام ہوتا ہے نہ جنرل صاحب کے آنے سے کچھ ٹھیک ہوگا نہ فلان رہنمار سب ٹھیک کر دے گا سوال ہونا چاہیے لاحی عمل کیا ہے کس کے پاس جب کوئی کہے کہ میں کرپشن کو ختم کر دوں گا تو یہ سیاسی جملہ ہے جب کوئی کہے کہ کرپشن کی وجوہات اور محرکات فلان ہیں ان کے محرکات کے خاتمے کے لیے فلان طریقہ اختیار کیا جائے گا یہ ہے درست راستہ جب کوئی کہے کہ پارلیمان میں سب لوٹے ہیں میں پارلیمان ختم کر کے صدارتی نظام نافذ کر دوں گا یہ ہے کہ پارلیمان کو مضبوط بنایا جائے گا یہاں لوٹا کریسی کے خاتمے کے لیے نظام کیسے وضع ہوگا یہاں اختیارات کسی ایک فرد میں سمٹنے کی بجائے فرد پر فرد اور میک میں پر میک میں یا ادارے پر ادارے کا چیک انڈ بیلنس کا نظام کیسے وضع ہوگا عوامیت پسندی کی لہر خوفناک ہے یہ آپ کو مشکل سماجی معاملات کے انتہائی آسان فوری حل بتاتی ہے سوشل میڈیا کے دور میں یہ حل سب کو پسند بھی آتے ہیں اور آپ اسے درست بھی سمجھ لیتے ہیں اس کے پیچھے چل بھی پڑتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ سماجی مسائل کا کوئی آسان حل نہیں ہوتا سماج کے مسائل نہ ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں نہ ایک دن میں ختم ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے میں دہائیاں لگتی ہیں اور ان کے خاتمے میں بھی دہائیاں لگتی ہیں سب سے اہم بات سیاسی رہنماؤں کو مقدس ہستیاں سماجینا چھوڑ دیں یہ پیغمبر نہیں ہے نہ ان کا کہا کوئی الہامی کلام ہے یہ سب انسان ہیں اور یہ اپنے اپنے سیاسی بیان اور نظریات آپ سے پانٹ رہے ہیں ان کے بیانات کو حرف پا حرف درست سمجھنے کی بجائے ان پر سوال کیجئے ہمارا ایک عجیب رویہ یہ بن گیا ہے کہ جو پسند آتا ہے وہ ہماری نگاہ میں فرشتہ ہوتا ہے اور اس کے تمام عیب غائب ہو جاتے ہیں اور جو ناپسند ہوتا ہے وہ ہماری نگاہ میں شیطان بن جاتا ہے اور اس میں دنیا بھر کے عیب سمٹ آتے ہیں جو پسند آتا ہے وہ محبے وطن ہو جاتا ہے جو ناپسند آتا ہے وہ سرہ سرغبدار ہو جاتا ہے یاد رکھئے کہ کوئی فرد نہ مکمل طور پر فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان فرشتے اور شیطان کے بیچ میں رہنا سیکھئے کیونکہ ہم سب یہی ہوتے ہیں آسان جملوں اور سادہ حل کی بجائے اختلاف کے لیے جگہ بنائیں تاکہ مختلف رائے اور مختلف موقف آپ کے سامنے ہوں پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ کوئی بھی موقف کوئی حل کوئی بھی سو فیصد درست یا سو فیصد غلط نہیں ہوتا ہر درست میں غلطی کا احتمال ہے اور ہر غلط میں کہیں نہ کہیں درستی موجود ہے کسی سیاستدان کی حمایت کرتے ہوئے یا کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیتے ہوئے یہی دماغ میں رکھئے غلطی کا احتمال کچھ کم ہو جائے گا سیاست کو سیاست رہنے دیں نہ یہ پیغمبری ہے نہ یہ نجاست یہ رائے ہے یاد رکھئے گالی اور نفرت رائے نہیں ہوتی اس لیے گالی اور نفرت کو سیاست یا سیاست کو گالی اور نفرت مت بنائیں